جو جو مارکٹ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں کل سے دیکھ رہا ہوں گے بازار کا حاج تو ایک دکت بھرے سیشن کی ہمیں کرنی ہے تیاری اور اسی طرح سے وولٹیلٹی گھرپ کرتی ہوئی اور یہ روچ کی کہانی بن گئی ہے کل صبح ہم لوگ بڑے ایکسائیڈڈ موڈ میں تھے 930 پوائنٹ ڈاؤ نے ایک دن میں جم دکھایا تھا وہ بھی تب جب وہ پولیسی کا اناؤنسمنٹ وہاں پہ ہوا تھا فیڈ کا آؤٹ کم آیا تھا اس طرح سے یو ایس مارکٹ ریجوئیس کر رہے تھے وہ 930 پوائنٹ کا اچھال پورا گائب کل کے ریڈنگ سیشن میں ہزار پوائنٹ سے زیادہ کا دباف امریکن ایکوٹیز میں ایک روز بینچ مارکس کل یو ایس میں تین سے لے کر تین ڈاؤ دباف میں تھا تین پرسنٹ تین سے لے کر پانچ پرسنٹ نازڈیک آپ کی سکرینز پر پانچ پرسنٹ کی گمزوری کے ساتھ کل کے ریڈنگ سیشن میں کام کاج ہم ڈائجس کچھ ویکنس کر کے گئے تھے اسی لئے ہم بھی ٹھنڈے پڑھ رہے تھے کل اوپری سطروں سے پر وہ ڈائجس جو ویکنس کری تھی وہ آدھے پرسنٹ کا دباف تھا ایک روس فیوچرز یو ایس کے ان آدھے پرسنٹ کے سامنے تین سے چار پرسنٹ کا دباف اور اوپر سے آج صبح کے فیوچرز اور کمزور ایک چوتھائی ایک تیہائی دباف پرسنٹ کا اب پھر ہی کر سکتے ہیں ہماری یاد صبح صبح ستویز آپ سے جانیں گے کیا ڈیٹا کی ریڈنگ ہے اور اس گیپ ڈاؤن کے بعد دراصل کونسے کی لیبلز ہیں جو وہ کینلی وچ آؤٹ کریں گے اور ہرشتہ بتائیں گے تمام امپورٹنٹ سٹوک سے نیوز نیا سوٹ آج بھی کوئی چھٹوٹی خوشیہ ڈونٹی رہے نیجی اس سے پہلے کی بیادر اور مہنگا جا لون مہنگا جا ہے پرسنل لون نپٹا دیا کیا ہو گیا یو ایس کو کیا جاگ گیا ایک دم سے ایسا پریشر کیوں اب سمجھ میں آیا ہے پولیسی اچھا اچھا دھڑی دیر سے ٹیوب لائٹ جل گئی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فیڈ چیر وین کی کلیر پولیسی تھی کلیر سٹیٹمنٹ تھا کہ میں بہت ہرش ہوں گا اس کے بات بھی کیوں نو سو پوینٹ چلا تھا کوئی ریزن ہی تھا شرک گورنگ ہے سکتا ریلیف ریلی کی جو ایکسپیکٹ کیا تھا وہی ہوا اور اس میں کچھ اچھے سٹیٹمنٹ تھے کہ پچھتر بسیس پوینٹ نہیں پڑھاؤں گا تو شایدی ریلیف ہمیں تو تیجی کا بہانہ دوننا تھا سارے بہانے دونے گئے اور اس کو کوئی بھی نام دے دو شورٹ گورنگ دے دو اس کی وجہ سے ہوا لیکن دھنگ سے اس پریس ریلیز کو پڑھا لوگوں نے سٹیٹمنٹ کو پڑھا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ آدھے پرسنٹ کی بڑھت کنٹرول کرنے کیلئے انفلیشن کو کافی نہیں ہے جو ان کی بیٹھیک پہ پھر سے آگے اور کیے جائیں گے کتنی بار کیے جائیں گے اپ سے لے کر کے ایک سال تک اندازہ نہیں لگا سکتے آپ تو اس وجہ سے مارکٹ کو لگا کہ یہ تو سیریس چیلنج ہے انڈین مارکٹ نے صحیح ریاکٹ کیا تھا ادھر شکتیگانتہ دا ساپ پڑھ رہے تھا ادھر مارکٹ گر رہا تھا تو وہ نیچرل ریاکشن تھا کہ جتنی کارس پنٹری تھی پہلے ان کی سیڈو کی پانچ مڈی سپیس سننے کے بعد ہی شورٹ کر دینا چاہیے تھا مارکٹ جس طرح سکتیگانتہ جی بول رہا تھا وہ ریاکشن ہونا چاہیے تھا یو ایس میں نہیں ہوا تو ان کو ریلائز ہوا کہ انہی سیریس پرابلم ہے تو اس لئے مارکٹ اتنا زیادہ گرا ہے اور خاص طور پر انہی سٹاک کی جو یوزول سسپیکٹ ہے ٹیکنالوجی والے دھوہ دھار پٹا ہی سارے گرے ہیں الفابیٹس لے کے میزان تک جدہ دیکھے آپ ادھر تین سے آٹھ پرسنٹ تک کی کمزوری ہے کروڈ ادھر پھر سے بہت سبی کر رہا ہے اس میں دیولپمنٹ ہے کروڈ میں کروڈ کا کہانی بات دے نیچرل گیس دیکھے آپ سالے آٹھ ڈالر چودہ سال کے ہائی پہ چل رہا ہے کیونکہ یو ایس میں ایمپورٹ بہت زیادہ کر رہا ہے دوسرا گرمی بہت پڑھ رہی تو ان کو بھی چاہیے گرمی پہلے تو گرمی بڑھانے کے لیے چاہیے ہوتی جالے میں ہیٹنگ کے لیے ہیٹنگ کم کرنے کے لیے چلانے کے لیے بھی گیس چاہیے پاور کے لیے تو اس وجہ سے یہ ایرال ڈیمانڈ سائکل ہوگی ایک انویرنمنٹل رپورٹ تھی ایک ڈگری اگر سہا تیمپریچر بڑھنے کی سمبھاونا ہے اگلے دس سالوں میں تو اس سے دنیا بھر میں کیا کیا بدل سکتا وہ پڑھئی ہے انویرنمنٹلیس لوگوں میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ گرمی بڑھے گی بہت زیادہ ایک ڈگری سے پورے گلوبلی چینج ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہیں ممبئی میں کیا گرمی چل رہی ہے ممبئی میں زبردست تو کل ملا کے سپلائی کنسٹرینٹ انفلیشن یہ سب بہانے مل کے کل مارکٹ کے اچھے گھا سے پٹھائی ہوئی ہے حالے کوئی جروری نہیں وہاں گی رہے ہم تو کل ہی گر چکے تھے نیراج نے یہ مینشن نہیں کیا کہ جو بینک آف انگلینڈ کی ریٹ ہائک ہوئی ہے اس میں ان کا انفلیشن آؤٹلوک بہت زیادہ بڑھ گیا دس پرسنٹ کا انفلیشن آؤٹلوک واقعی شاکنگ تھا تو مجھے لگ رہا ہے وہاں سے بھی ایک تھوڑی سی سنامی بڑھی اور پھر وہ ڈاو پر تو یہ سہی گئے رہے ہیں کہ یورپ میں آپ دیکھیں پورے یورپ میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ US سے LNG لے رہے ہیں کیونکہ رشیا سے آپ لینی پا رہے ہیں بین لگا رکھا آپ نے تو آپ کو US سے لینی پڑ رہی تو اپنے آپ نیچرلی جو آپ اپنے اپنے ارڈی امپورٹ کر رہے ہیں اپنے سے دور دیش سے جو آپ سے جڑا ہوا جہاں پائپ لائن اس سے نہ لیں گے تو آپ کی انفلیشن بڑھے گی اور گلوبلی فیڈومین کہیں پہ بھی آپ دیکھیں انفلیشن ریسیشن رسک ٹھیک ہے